رہے ہم کریہ کرتے ہیں لیکن ہماری کریہ سمیچین نہیں ہوتی ہے آہ سمیچین ہو جاتی ہے پھر کیا کہتی ہیں ماں جان پھر بولو مر کتنا بولتی ہیں اہار میں تو ایسا کہ اچھے مہا بھارت بچے بولنے سے چاری بکتیاں ہوتی ہیں یاد رسول ایسے جنارہ میں آگئے جنارہ میں پوجہ کے لئے آئے بیواز کیوں ہو جاتا بتاؤ میرے ایک پرسن کا جواب کون دے گا ہے کوئی جنارہ میں آکے پوجہ کی پجاری کی گریت پہنے پوجہ کا تھان لئے اور دونوں آنکھ بغولہ ہو گئے کیوں ہو گیا کھروت کیوں آگیا بچہ کیوں آگیا اس لیے اچھا ہم نے کہا ہے بولو مر پوجہ کے لئے آگئے جنارہ میں آگئے تو بولو مر بول رہے ہو اس لیے سب گڑھوڑ ہو گا یہ سنکرپ لے کے چلنا میں پوجہ کروں گا میں بغوان کا دلسن کروں گا تو بولوں گا نہیں اور پھر جھڑا ہو جاتا میرے پاس آنا میرے پاس گڑھنٹی کار آجانا تم آجانا تمہارا ماں کو اپس لے لوں گا یاد رکھنے یاد رکھنے تم نیم کا پالن نہیں کر رہے اس لیے سب بلائے ایسی پیدا پھلے پھر کیا کہتے ہیں ماں چندہ ہے سوچوں ہاں تم کتنا سوچتے ہیں یہاں بھی آ رہے ہیں اور گھر کی سوچ رہے ہیں اب تو من سوچو ہمارے آجانوں نے چیشتہ کرنے کے لئے منا کیا ہے ہمارے آجانوں نے بولنے کے لئے منا کیا ہے ہمارے آجانوں نے سوچنے کے لئے منا کیا ہے ہمارے آجانوں نے کیا کہا مہمت ہمارے آچانے نے کیا کہا راکھ مرک ہمارے آچانے نے کہا تیشت مرک لیکن گانجی جی کیا کہتے گانجی جی کے تین وندر وہ تین وندر کیا کہتے کیا کہتے برا مرک دیکھو برا مر برا مر وہ کہتے دیکھ تو چکتے ho لیکن برا نہیں کیا دیکھ تو چکتے لیکن برا نہیں بولتا چکتے ho لیکن برا نہیں سنتا چکتے ho لیکن برا نہیں لیکن ہماری جنمانی کہتی ہے ہمارے گروہ کہتے ہیں ہمارے آجان کہتے ہیں جنمانی کے تین ویڑکت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دیکھو مر بولو مر سنو مر سارا دوند یہیں ہیں دیکھنے پہ بولنے پہ اور سننے پہ یاد رکھنا جنمانی کیا کہتی ہے بینا سنی بات کو کہہ لینا آنگے جا کے بہرے ہو جاؤ کے بینا سنی بات کو کہہ لینا آنگے جا کے بہرے ہو جاؤ کے اور دوسرے کی لندہ آروج نہ کہہ لینا گھنگے ہو جاؤ کے اور جو نہیں دیکھنے والی چیز ہے اس کو دیکھ لیا آنگے ہو جاؤ گی یہ تین واتیں یہ تین واتیں تمہارے اندر اتر گئیں سمجھ لینا یہ بہرہ بھاؤنہ کا پرویجن تمہارے جیبن میں چمنکار ہے جدی کچھ نہیں اترہ اور وہی مہارہ چلتا رہا تو نہیں گاندھی جی کے بندت چھوٹ دیتے ہیں دیکھنے کی چھوٹ دیتے ہیں سننے کی چھوٹ دیتے ہیں بولنے کی چھوٹ دیتے ہیں نیکن جنوانی ان سب پہ بندش لگاتی ہے کچھ نہیں اور جب ایسی ہی ستھی تمہارے آنگی بہتی جائے گی جب تمہارا راک بھاو چھوٹ گیا موہ بھاو چھوٹ گیا دیل چھوٹ گیا اور چی سٹائل چھوٹ گئی ہے نا تمہاری تمہارا سوچنا تمہارا دیکھنا یہ جب سب چھوٹ جائے گا وہ ایک پرم آتما کی سٹتی وہ تم راک بھاو چھوٹ گیا تمہیں آتما کا انبھوک کیوں نہیں ہوتا تمہیں آتما کا عالم کیوں نہیں آ رہا ہے تمہارا ان سب سے اٹیج میں لگا ہوتا ہے یہ سب چھوٹ گیا مول بھاو لاغ بھاو دیش بھاو تم کتنا دیش کرتے ہیں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں ان لوگ سارے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ایسے کتنے لوگ ہوں گے جن کا اپنے بھائی سے اپنی بہن سے اپنے بہنوئی سے اپنے پھوہا سے پھوپا سے ایسے بہت سے رشتی ہیں چاچا چاچی بول چال بند ہیں سارے لوگ چکو کوئی نہیں بلدیا کتنے لوگ ہیں جو بولتے نہیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں ہیں ہم آئی تو بول چال بند ہیں ہم تو ان کو دیکھیں نہیں کہا ہے انہیں دیکھ لیتا ہاں کیا پوچھے ہیں کہا یاد دکھا یہ دیش بھاؤ یہ انہتان بندی قسائے کا قادم ہو سکتا ہے اور انہتان بندی ایسی قسائے ہیں وہ بھو بھو میں نہیں چھوٹی فیوی کک فیوی کال اور کیا کیا ان سب سے خود مجبود ہیں وہ ہاں ایک نہیں سو ہاتھی آیا ہے چھینچے سے نہ چھوٹے واہ ایسی انہتان بندی قسائے ہیں کیا کہاں آتما میں تم کیا کیا چھپکاتے جہلے جاتے ہیں تم نے کبھی وہ چیہے نہیں چھپکائیں جو تمہاری آتما اوپر اٹھانے والے ہیں تم بے چیہے جو چھپکا لیتے ہو جو تمہاری آتما کے اوپر بہار کرنے والے ہیں چوڑ کرنے والے ہیں کبھی بچام نہیں کرتے ہیں ارے بہیا کون کس کے گھر میں رات دن بہتا رہتا دو سخت بول لیے پریمچے جو ہو گیا تا چھوڑ دیا ہاں جو لیے پیر پر لیے اتنا بھی نہیں آتا کہاں کا بیوہار کیا ہی تمہارا یا کچھاں لوگ بیوہار بھی تمہیں نہیں آتا کوئی گلتی ہو گئی اس کے لیے چھما کر دیں یہ بھی نہیں ہوتا تمہارے تو کیا ہوگا یا بیٹھنا تمہارے پاس چھماں بھاؤ نہیں آئے تو سمجھ لینا ابھی تم جیند تک بھی بہتا ہے جیند ہی ہو تو چھماں بھاؤ ہونا چل گئے کھامانی سب کو جیبا ہوں میں سب کو چھما کرتا ہوں سب مجھے چھما کریں جب تمہارا مرد صحیح ہوگا اور تم یہ کچھائیں لے کے مرے تو درگتی کو جاؤں یاد ہوں تیس بھاؤ چھو جن لوگوں کا بھی بیت 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 ہے ابھی تک سمیہ ہے چھماں مانے کے دن یہ سارے بیت 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 صحابت ہونا چل گئے سنے ہو بولو تیار ہو تیار ہو تو دھنی دو مجھے دھنی دو دھنی دھنی چار دن تبو بھجن کے لئے ملے سرین میں کشت ہے پھر بھی آگے لیکن سب لوگوں کی بھاؤنا ہے اس کارن سے آگے اور سب کی بھاؤنا سے سرین کی ساری بیعاریاں اپنے وقت پور ہو جاتے ہیں جب تمہارے چہرے پر چہرے کو ہم دیکھیں گے تو ہمارے اندر بیعاری ہوگی جب تمہارے چہرے پر بھالا دیکھیں گے تو ہمیں کچھ ہو یاد رکھنا سماج میں ہمیں تک پسندتہ ہونا چاہیے دیر سواہو نہیں ہونا چاہیے لاکھ بھاؤ جتنا خطا ناک نہیں ہے اسنا دیر سواہو خطا ناک ہے کسی سے فریم کہنا جتنا خطا ناک نہیں ہے اتنا کسی سے نہیں مولنا نفرت کہنا یہ خطا ناک ہے یہ تین باتیں یاد رکھیں آچان نیمچن مداج ہجاروں برس پہلے گفہ میں لکھتے یہ باتیں کہے ہیں اور یہ تین باتیں یہ ری تمہارے جیبن میں اُترے آئیں تو میں سمجھوں گا تمہارا یہ جیبن سال تک ہے ہے اور ہشر ہیelے سے ہر ہر ہی موسیقی 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 وہ ایک جب بھی اپنے ہاتھوں کو اس ملٹی کے لوندے کو آکار دیتا ہے اس کے ہاتھوں میں ایسا کونسا جادو ہوتا ہے کہ وہ ملٹی ایک گھڑے کا روپ لیتے چلی جاتی ہے دیکھنے میں ہمیں صرف اتنا آتا ہے کہ اس لوندے کو چاک کے اوپر چڑھایا گیا ہے ڈنڈے سے اس چاک کو گھوما دیا گیا چاک گھوم رہا ہے اور ہم اس کو کیول بس ہاتھ کا یہ تھوڑا سا آلمت دے رہے ہیں ہم کیول اس کے اپنے ہاتھ کو بس تھوڑا سا آگے تھوڑا سا پیچھے کر رہے ہیں ہم کیول اپنے ہاتھ کو ایک مومنٹ دے رہے ہیں ہلکا سا لیکن اتنا سا مومنٹ دینے کے لیے بہت پرسکشن کی آبشت کر رہے ہیں تو اتنا سا مومنٹ کیول اتنا سا آکار دینے کے لیے اور اس ہاتھ کو گھوانے کے لیے بہت انہوب کی آبشت کر رہے ہیں کچھ انہوب جنب رات ہوتے ہیں کمار کے بیٹے کو گھڑا بنانا جنب جات آسکتا ہے سنار کے بیٹے کو سونا چاندی کاٹنا بٹا لگانا جنب جات آسکتا ہے کپڑے کے بیاپاری کو کم دینا اور زیادہ لیے نہیں پڑھتا ہے اوہے جب نے اپنے پیدا کے ساتھ بیٹھتا ہے دیکھتا ہے اس کو معلوم رہتا ہے کہ فیتا کپ کتنا کم ہو جاتا اور کپ کتنا کچھ جاتا ہے اسے معلوم ہے اوہے پیمانا اوہے فیتا بھلے ہی لوڑتا بنا ہو لیکن پھر بھی ہاتھوں کے جادوگر ہر کوئی گھتے ہیں اپنی اپنی بھیسے میں ستا جادو چلتا ہے کپڑے کمار جب گھڑا بناتا ہے اس کے اندر کتنی بھاونا اس کے رغ رغ میں اس کے خون خون میں سمجھ آتی ہے جب وہ اپنے ہاتھوں میں اس مٹی کے لوڑی کو لیتا ہے اور اس کی انتیب پرڑتی کو دھیان میں رکھتا ہے کہ مجھے کیا بنانا ہے کیول اسے لوڑا بنا کے نہیں چھوڑ لے اسے گھڑے کا آکار دے وہ ماتھیم جو قرآن بنا ہوا ہے وہ ماتھیم اتنا سسکت ہے کہ وہ مٹی جو اس چاک پر چڑھ گئی ہے تو اول لوندے کا روپ لے کر یہ ہی سماکت نہیں ہو جائے گی وہ گھڑے کا روپ لے گی اس کا ماتھیم ہے اتنا سسکت بہت بہت سسکت ماتھیم چاہیے اس آتما کے لیے موہ کو ہٹانا راک کو جیتنا دریس کو بٹانا یہ سب کہنے میں جتنا سرل ہے ہوا ہے کرنی میں بہت بٹھیں ہوگی جن بھاونہوں کو جب ہم اپنے رگ رگ میں گھوٹے ہیں تب ہمارے لیے ہمارے من بچن اور کائے سے ایسی چشتہیں ہوتی ہیں جن کے ماتیم سے ہمیں اپنے آپ سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے کہ ہم موہ سے کتنے دور ہوتے چلے جائیں وہ چشتہوں کے ماتیم سے ہمارے لیے سویم سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے کہ ہمارے اندر کی دریس کی پردتی کتنی کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہم راک کو راک سمجھ کر کے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں یہ چھوڑنا بہت کٹھن ہوتا ہے گروہ سے بدنا بہت کٹھن ہوتا ہے جب وہ مٹی ایک گھڑے کا روپ لیتی ہے تو اس کے لیے دو ہاتھ آوشہ ہوئے اور جب تک وہ مٹی اس گروہ کے لیے سمرپن نہیں کرتی ہے اس کمار کے لیے سمرپن نہیں کرتی ہے تب تک اس مٹی کو وہ آکار ملتا نہیں ہے جب وہ کمار اس مٹی کو پرارم میں اپنے ہاتھ میں لیتا ہے چھانتا ہے چھٹنی کرتا ہے اور اس سمیت پر اس کے لیے جو اس میں چھوٹے چھوٹے سے کڑ رہے جاتے ہیں تو انہیں کوٹتا بھی ہے پیٹتا بھی ہے اس سمیت پر بھی وہ مٹی سب سہن کرتی ہے کیونکہ بنا کوٹے پیٹے کسی بھی مٹی میں